بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ میک لیپ ٹیٹوریل سیریز کا لیکچر نمبر ٹین ہے اس لیکچر کو میں نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا تاکہ یہ لیکچر لیندھی نہ ہو تو پارٹ ون میں ہم لوگ بات کرنا شروع کریں گے میو پیٹ کے حوالے سے اور دوسرے پارٹ میں ہم لوگ میو پیٹ کی ڈیفرنٹ اور فنکشنیلٹیز کو ڈسکس کریں گے تو میو پیٹ بیسیکلی میٹ لیپ کا ایک ایسا پیکج ہے جو کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کو لے کر بنایا گیا ہے جس میں آپ مختلف طرح کا ارجبرہ، کیلکولس، فنکشنز کے گراف اور ان کی ویجولائزیشن کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے سٹارٹ سے ہی اس کے بارے میں بات کی کہ میٹ لیپ کسی بھی طرح کے پروگرامز اور کسی طرح کے بھی نمبرز کو سولو کرنے کے حوالے سے بہت اچھا ہے لیکن یہ سیمبولک کیلکولیشنز جیسے کہ میتھمیٹکا یا میپل وغیرہ میں ہم لوگ کر سکتے ہیں اس حوالے سے میٹ لیپ کمزور ہے لیکن میٹ لیپ کا یہ پیکج جو کہ ہم میو پیٹ کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم تمام اپنی کیلکولیشنز کو گرافیکلی اور سیمبولکلی پرفارم کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو میو پیٹ کا نوٹ بک نظر آئے گا جس میں آپ لوگوں کے پاس جو وائٹ ایڈیا ہے یہ بیسیکلی میو پیٹ کا کمانڈ ایڈیا ہے جیسے کہ ہمارے پاس میٹ لیپ کا انوائرمنٹ ہے یہ تقریباً اس سے ہی ملتا جلتا ہے اگر اس کی رائٹ سائٹ پہ دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو وہاں پر میو پیٹ کے فنکشنز کے شورٹ کٹ نظر آئیں گے یعنی کہ اگر آپ اپنے فنکشنز کو لکھنا نہیں چاہتے اور آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ آپ نے کون سا فنکشن پرفارم کرنا ہے تو آپ ان کو جس فیو کلکس آپ ان کو اپنے کمانڈ میں لا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر ان فنکشنز کے بارے میں ہیلپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو ایکزیکیوٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس پلوٹنگ اور ویجولائزیشن کے لیے بھی شورٹ کٹس موجود ہیں تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میو پیٹ ہمیں بنیادی طور پر کون سی فسیلیٹیز آفر کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں مختلف طرح کا اریتمیٹک آپریشن جو کہ سیمپل ہے اس کو پرفارم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں بیسک الجبرا بھی کر سکتے ہیں اور پلوٹنگ کو لے کر بات کی جائے تو اس میں ہم لوگ 2D اور 3D پلوٹنگ آرام سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ calculus یعنی کہ ہم لوگ اس میں differentiation اس کے علاوہ integration چاہے وہ infinite domains کے اوپر ہیں یا وہ definite integrals ہم ان کو پرفارم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ maxima اور minima کو find out کرنا differential equations حاصل طور پر ods کو پرفارم کرنا اس میں نہایت آسان ہے اور vectors اور matrices کو لے کر بھی ہم لوگ میو پیڈ میں اپنی functionalities کو پرفارم کر سکتے ہیں symbolically تو part 1 میں ہم لوگ صرف اور صرف پہلی دو چیزوں کو فوکس کریں گے جو کہ arithmetic calculations اور basic algebra کو لے کر ہیں باقی plotting سے لے کر vector اور matrices کو ہم part number 2 میں دیکھیں گے تو اب ہم لوگ آتے ہیں اپنی MATLAB environment میں اور اس میں ہم لوگ آ کر دیکھتے ہیں کہ میو پیڈ کو basically اپن کیسے کرنا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں command window میں موجود ہوں تو یہاں پر آ کر میں mupad میو پیڈ لکھتا ہوں اور enter کر دیتا ہوں اس کے بعد میرے پاس ایک نئی ونڈو اپن ہو جائے گی جو کہ میو پیڈ کا نوٹ بک ہوگا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس MATLAB کا نوٹ بک 1 اپن ہو چکا ہے اب یہ بلکل ویسی ہی ونڈو ہے جیسے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو دکھائی تو اب ہم اس میں کام کرنا شروع کرتے ہیں اپنی basic arithmetic operations کو لے کر تو میں 2 plus 2 کرتا ہوں تو یہ آپ کو red color میں inputs کو دکھائے گا اور جیسے ہی میں enter press کروں گا یہ میرے پاس answer کو generate کرے گا اور وہ آپ کو blue color میں نظر آئے گا اسی طرح سے میں let's say 2 into 9 کر دیتا ہوں اسی طرح سے یہ مجھے 18 دے رہا ہے میو پیڈ میں جب ہم کام کرتے ہیں تو مجھے ہر طفع ضرورت نہیں ہے کہ جب مجھے اپنے function کو change کرنا ہے میں simply جہاں پہ میں نے اپنی input کی تھی میں وہاں پر جاتا ہوں اور جس element کو یہ جس factor کو مجھے change کرنا ہے میں just اس کو change کروں گا اور دوبارہ سے enter press کروں گا تو میرا output بلکل change ہو جائے گا نئی input کے مطابق اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 plus 5 2 into 9 یہ تو calculator بھی کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اگر ہمارے پاس over functionality جیسے کہ ہمارے پاس trigonometric functions available ہیں جو کہ non-linear ہیں تو اگر ہم ان کی values کو find out کرنا چاہیں تو وہ ہم لوگ کیسے کریں گے تو cause اور یہاں پہ میں لکھوں گا capital P اور capital I میو پیڈ پائی ویلیو کو capital words میں recognize کرتا ہے جبکہ MATLAB کے environment میں بی آئے small میں اگر ہم لکھیں تو وہ اس کو recognize کرتا ہے تو یہ وہ پہلا difference ہے جو کہ symbolically ہم لوگوں کو یہاں پر دیکھنے میں مل رہا ہے تو اس کو میں یہاں پر let's say divide by 3 کر دیتا ہوں اور اب اس کا result دیکھیں آپ بالکل وہ result حاصل کر رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس calculator میں ہوتا ہے اس کے بعد میں کسی طرح کے بھی factorials کو یہاں پر find out کر سکتا ہوں let's say 25 کا factorial اب 25 کا factorial ایک بہت بڑی value ہے اگر آپ اسے calculator کے اوپر find کریں اسی طرح سے اگر میں اس کو 30 کرتا ہوں تب بھی یہ ایک complete number دے رہا ہے ناکر 10 کی power میں یا اس کو round off کر کے یا approximate کر کے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر let's say میرے پاس pi value ہے ٹھیک ہے اور اس کا میں floating point حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ float میں کیسے نظر آئے گا تو اس کے لیے میں float یعنی decimal points میں اور کسی بھی پچھلی input یا output کا result شو کرنے کے لیے میں یہاں پر percentage sign کا استعمال کروں پرسنٹی سائن بنیادی طور پر پچھلی ہوئی calculation کے result کو retrieve کرتا ہے اور اس کے اوپر اپنی نئی functionality پرفارم کرتا ہے تو میں یہاں پر یہ رکھتا ہوں تو میرے پاس 3.1415 pi کی value points میں آگئی اس کے بعد جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچرز میں بات کیا کہ ہم لوگ equations کو یا system of linear equations کو کس طرح سے solve کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہاں پر facilities available ہیں لیکن اس پہ جانے سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک quadratic equation آجے جو کہ میں generic یہاں پہ لکھنا چاہوں گا یعنی کہ ax2 plus bx plus c equals 0 تو یہ generic quadratic equation ہے تو اس کو میں solve کرنا جاتا ہوں تو اس کو میں ایک variable let's say eq1 میں store کر دیتا ہوں اور جیسے کہ ہم لوگ MATLAB environment میں assignment operator کے لیے double equals کا استعمال کرتے ہیں یہاں پر ہم colon equal کا استعمال کریں گے so colon equal a into x power 2 اور میں اس کو جلدی جلدی لکھ لیتا ہوں b into x plus c اور اس کو میں equal 0 کر دیتا ہوں تو اس طریقے سے میں اپنی equation کو میں نے symbolically define کر دیا اب مجھے اگر اس کا solution چاہیے ہے تو میں solve کی command کو لکھوں گا اور اس کے پہلے perimeter میں جو میرے equation کا variable ہے that is eq1 وہ لکھوں گا اور مجھے اس کو کس variable میں solve کرنا ہے جو کہ x ہے تو میں اس کو یہاں پر enter کرتا ہوں تو میرے پاس اس نے اس کے results کو generate کر دیا اب اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو اس نے ہمارے پاس چار results generate کیے ہیں جو کہ اگر آپ پہلا result دیکھیں تو وہ result ایسا ہے جو کہ ہمارے پاس real line میں ہمیشہ آیا کرتا ہے یعنی کہ real domain میں آیا کرتا ہے باقی تین cases special cases ہیں یعنی کہ تیسرے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک complex number کے طور پر ہم کو show کر رہا ہے تو اگر ہمیں اپنے results کو صرف اور صرف real domain تک رکھنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا let's say میں solution کا ایک variable define کر لیتا ہوں اور اس میں میں یہاں پہ solve کی command لکھتا ہوں اور اس کے ساتھ بلکل ویسے ہی EQ1 اور X پہلے دو parameters میں یہ آ گیا اس کے بعد تیسرے parameter میں میں لکھتا ہوں ignore special اور اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں cases ignore special cases تو ہر ورڈ کو ہم لوگوں نے ملا کے لکھنا ہے اور ان کے ہر ورڈ جو ہوں گے وہ first letter جو ہے اس کا وہ capital ہوگا I think میں نے کچھ spelling میں mistake کر دی اے اکی یہ صحیح ہو گئے ignore special cases تو اس کو میں enter کرتا ہوں تو اب دیکھیں آپ جو ہمارے پاس minus b plus minus under root b square minus 4 c over 2 a کا result ہمارے پاس اس طرح سے اس نے generate کر دیا اب ان brackets میں آنے والے ہم اپنے solutions کو a اور b یعنی کہ first result ہمارا first root کون سا ہے second root کون سا ہے اس کے پہچان کے لیے میں یہاں پر اس طرح سے ان کو retrieve کر سکتا ہوں solution چونکہ میرا output variable تھا تو اس میں اگر میں پہلا result لانا چاہوں گا تو square brackets کا استعمال کروں گا جیسے کہ ہم لوگ matlab environment میں round brackets کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی element کو access کرنے کے لیے تو یہاں پر میں round brackets کا استعمال کر رہا ہوں تو اس نے مجھے minus b plus under root b square minus 4ac by 2a result generate کر دیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر a b اور c جو کے constant number ہیں اگر میں ان کے مطابق اپنی equation کو solve کرنا چاہوں تو وہ اب کس طرح سے نظر آئے گا تو اس کے لیے میں ایک تو option ہے کہ میں eq1 جو میں نے یہاں پہ define کیا تھا میں یہاں پہ کر لیتا ہوں لیٹسے میں یہاں پر a کی value 5 لکھتے تھا ہوں b کی value let's say minus 4 اور c کی value let's say one کر دیتا ہوں تو اب میرے پاس یہ equation آگی میں نے enterprise کیا میرے پاس نئے result generate ہو گئے اسی طرح سے میں یہاں پہ special cases کو ignore کرتا ہوں تو میرے پاس result چونکہ iota complex variables ہیں complex values میں میرے پاس result generate ہو رہا ہے تو اس نے ignore already کر دیا اس کے بعد اگر میں solution 1 کرتا ہوں تو اب میرے سارے output بلکل تبدیل ہو چکے ہیں generic quadratic equation کے حوالے سے اس کے بعد ہم لوگ ایک نئی built in command جو کہ expand کے نام سے ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنے actions کو perform کرتی ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ let's say define کر دیتا ہوں x plus 4 y اور اس کا میں یہاں پہ square لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ کیا تو i think اس نے کچھ error دے دیا ہے اس کو میں check کر لیتا ہوں میں نے جو غلطی کی تھی وہ میں نے steric operator یعنی کہ multiplication operator نہیں لگایا تھا تو میں یہاں پہ اس کو square کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے اس نے اس کو expand کر دیا یعنی کہ x square plus 8 x y plus 16 y square اگر میں ان values کو already کسی بھی equation میں پہلے یا کسی بھی ایک variable میں save کرنا چاہوں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے بعد میں expand کے command کو لکھ سکتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں simplify command کی تو simplify command بنیادی طور پر کیا کرتی ہے جو کہ ہم لوگ factorization میں کیا کرتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی factors cancel out ہو رہے ہوتے ہیں product یا multiplication میں تو یہ ان کو simplify کر دیتا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ لکھتا ہوں let's say x cube minus y cube میں ایک آسان function لکھ رہا ہوں اور اس کے نیچے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں x minus y تو کسی 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 قسم کی ambiguity سے بچنے کے لیے میں پہلے والے جو function ہے اس کو بھی bracket میں کر دیتا ہوں تو اب یہ اس کو simplify اس طرح سے کرے گا دیکھیں x cube minus y cube جو formula ہے وہ basically x into x minus y into x y plus y square تو چونکہ x minus y سے divide ہو رہا تھا اس لئے اس نے اس کو cancel out کر دیا اور ہمارے پاس صرف x square plus x y plus y square کا factor بچ گیا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے پاس trigonometric functions میں sin alpha plus beta یا اس طرح کے half angle identities square identities double angle identities اس طرح سے موجود ہوتی ہیں تو ہم نے ان کو کس طرح سے expand کرنا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر expand کمانڈ دوبارہ لکھتا ہوں اور اس کے اندر sin کا function لکھتا ہوں اور اس کے اندر a plus b plus c کو use کر لیتا ہوں تو اب یہ مجھے اس formula یعنی sin alpha plus beta کو لے کر اس کو expand کرے گا یہ whole expression آپ لوگوں کے پاس اس شکل میں موجود ہے اس نے اس کو کسی طور پہ بھی common یا simplify نہیں کیا جو اس کی کرتے ہیں system of linear equation system of linear equation ہم لوگوں نے اپنے پچھلے lecture میں matlab environment میں کام کرنا ان کے بارے میں سیکھا تھا یہ پر دوبارہ سے equations کو define کروں گا اور اس کے بعد ان کے ہم لوگ solutions کو find out کریں گے تو اس کے لیے چونکہ EQ1 میں نے پہلے سے define کر لیا تھا ایک variable اب میں اس کو use نہیں کروں گا تو میں EQ2 رکھ لیتا ہوں اور assignment operator کے لیے colon اور equal کا استعمال کرتے ہیں is equal to 3 into x plus 4 into y equal 6 تو میں اس کو show کر لیتا ہوں اس کے بعد EQ let say 3 اور assignment operator اور minus 7 into x plus y equal minus 13 اس کے بعد میں یہاں پر ان کا solution لینے میں interested ہوں تو میں اس کو سب سے پہلے assignment operator کر دیتا ہوں تا کہ میرے پاس ان کو solution یعنی کہ sol میں میں ان کو save کر لوں تو میں یہاں پر solve کی command لکھتا ہوں اور اس کے ساتھ میں round brackets اور set of equations لکھنے جا رہا ہوں so eq2 اور eq3 میں set of equation ایک curly braces میں اور جن variables میں مجھے اپنا result required ہے x اور y میں ان کو ایک braces میں لکھ دیتا ہوں چونکہ مجھے اپنے special cases نہیں چاہیئے تو میں دوبارہ سے ignore special cases یہ parameter بھی میں use کروں گا اور اس کے بعد میں ان کو enter کرتا ہوں تو میرے پاس x اور y کے result اس نے کر دی ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس non linear equation ہو تو ہم نے اس کو کس طرح سے solve کرنا ہے تو طریقہ کار وہ ہی ہے solve کی command ہم لوگ لکھیں گے اس کے بعد میں ہاں پہ لکھ دیتا ہوں sine hyperbola of x equal 3 into x اور اس کے ساتھ اب میں چونکہ اس کو x variable میں solve کرنا چاہتا ہوں تو میں ہاں پہ x لکھتا ہوں تو اس نے مجھے result چندرےٹ کیا لیکن یہ result میرے لئے کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس نے نا تو اس کو expand کیا نہ factorize کیا نہ اس نے مجھے numerical value generate کر کے دی چونکہ non-linear function تھا تو اب چونکہ میں اس کا numerical solution لینے میں interested ہوں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں numeric اور اس کے بعد میں double column کا استعمال کروں گا double column کا استعمال ہم لوگ یہاں پر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اب اس نے solve کرنا ہے کسی بھی function کو numerically ٹھیک ہے تو function of function آپ سمجھ سکتے ہیں شاید ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تو اس کو میں hit کرتا ہوں تو اس نے مجھے answer دے دیا 0.0 اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس equations جو ہیں وہ آ جائیں nonlinear equations ہیں let's say اور میں ان کو let's say لکھ لیتا ہوں e q s میں میں ان کو save کر لیتا ہوں set of variables sorry set of equations تو ان کو اب میں save کرتا ہوں let's say x square equal cause of y تو یہ mixed trigonometric equations nonlinear ہیں اور اس کے ساتھ let's سے میں لکھ لیتا ہوں y square اور equal sine of x تو اس کے بعد میں ان کو display کر لیتا ہوں set of equations اب میں اس طرح سے بھی define کر سکتا ہوں تو solution variables میں میں اس کو save کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ دوبارہ سے numeric اور double colon اور solve لیکن اب میں یہاں پہ solve command use نہیں کروں گا یہاں پر میں f solve کی command use کروں گا یعنی کہ میں function solve کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں پہ لکھوں گا e q s اور دوسری braces میں میں یہاں پہ لکھوں گا x y تو اس طرح سے یہاں سے in non linear set of equations کا result میرے پاس numerically اس طرح سے generate ہو گا تو یہ تھا آج کا part a lecture number 10 mu pad کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کے کچھ concepts mu pad کے حوالے سے clear ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ next lecture جو کہ اس کا part بھی ہو گا اس میں ہم لوگ plotting calculus کے کچھ functions minimum اور maximum اور اس طرح کے اور بنیادی چیزوں کو دیکھیں گے thank you so much